کرونا وائرس اتنا خطرناک نہیں جتنا خوف پھیلائے جا رہا ہے سابق بزر قانون اور لیگی رہنمہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ حکومت اپنی نااہلی سے توجہ ہٹانے کے لیے کرونا کی دہشت پھیلا رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ نیب سیاسی انتقام کے لیے موجودہ حکومت کا سب سے بڑا ہتھیار ہے سیاسی انتقام کے لیگیوں کو جیلوں میں قید کر کے کیا ثابت کیا آٹا اور چینی چورو کے خلاف ایکشن کیوں نے ہی لیا جا رہا ان ہتکنڈوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے والے نہیں اس کا اس طرح سے خطرہ نہیں ہے جس طرح کا خطرہ یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے جس طرح کا خوف پھیلائے جا رہا ہے یہ خوف پھیلائے جا رہا ہے صرف اور صرف کہ لوگوں کا مہنگائی سے جو ہے وہ دھیان پٹ جائے لوگوں کا جو ہے وہ گورنمنٹ کی جو ہے وہ پوری پرفارمنس سے جو ہے وہ دھیان گھٹ ایدادہ ہو جائے اور گورنمنٹ کو کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ ریلیف مل جائے اور خوف میں لوگ جو ہے وہ مقتلہ ہو جائے اور چھوٹے موٹے مافیا کو بھی جو ہے وہ پیسے کمانے کا جار ٹائم مل جائے کرونا وائرس کا وہ خطرہ جس طرح کا خطرہ گورنمنٹ پیش کر رہی ہے اور جس طرح کی صورتحال گورنمنٹ دکھا رہی ہے ایسی کوئی صورتحال نہیں نیب جو ہے یہ مجودہ حکومت کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار ہے پولیٹیکل ایجرین کے لیے اپنے مخالفین کو خاموش کرنے کے لیے اپنے مخالفین کو وکٹیمائز کرنے کے لیے وہ بھئی دو سال جس آدمی کو جیل میں رکھے آپ نے کسی کو چھ با کسی کو آٹھ با کسی کو ایک سال یہ کوئی انصاف نہیں ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے اور یہ صرف آپوزیشن کے لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے یہ جو آٹھا چور ہیں چینی چور ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا یہ جو ایٹی ایمز ہیں ان کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا تو یہ ایک یک طرفہ طور پر جو ہے یہ وکٹیمائزیشن کا پروسس ہے میں یہ مجودہ حکومت اور مجودہ حکمرانوں کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان ہتھکنڈوں سے ہم خاموش نہیں ہوگے ان ہتھکنڈوں سے ہم اپنے سیاسی موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے ان ہتھکنڈوں سے ہم عوام کی نمائندگی کے حق سے جو ہے وہ دسپردار نہیں ہو آپ بے شک ان ہتھکنڈوں کو ازمائیں